نمازکار دوستو یوٹیوب چینل کی آکسنگ ڈیجیٹل ایرہ میں میں ایم آئی بھوشن آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو چلیے آج میں جو ویڈیو لے کر کے آیا ہوں یہ آپ کی پرابلم کو سولپ جرور کر دے گی یہ خاص کر کے 13 سپٹمبر سے پہلے کی جو ہوگی جیسے کی میں بتا رہا ہوں لاسٹ ویک میں کب کب ٹاسک پورا کیا اور اس مہینے میں آپ کو کب پیسہ کریڈٹ ہونے والا ہے اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے جیسے کی لاسٹ منت میں جو آپ نے جو ٹاسک کیا تھا اگست میں تو وہ اس بیک میں کب کب آپ کا پیسہ ٹچ کر کے آپ کا کریڈٹ ہونے والا ہے اس کو کیسے چیک کریں آپ پورا بیڈیو کو دیکھئے میں آپ کے لیے ہی یہ بیڈیو بنایا ہوں کیونکہ ایک بھی کمنٹ آتا ہے تو میں اس کو پک کر کے اس کی اوپر میں بیڈیو بنا دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کا یہ کمنٹ تھا کی کیسے پتہ لگے گا کی میرا کتنا تاریخ کو پیسے آنے والے ہیں تو چلیے اور ساتھی ساتھ آج آپ ریفریس کرنا بھی سیکھ لیں گے اگر نئے ای پینلسٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ بیڈیو بہت ہی لابکاری ثابت ہوگا سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے گوگل کے اوپر آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے آکسنگ آکسنگ سرچ کیجئے گا تو یہ اس طریقے کا لکھنا ہے اور اس طریقے کا انٹرفیس آپ کو کھل کے آئے گا تو یہاں پہ ٹچ کر دینا ہے اور نہیں تو آپ ایک کام کیجئے ایک ویڈیو میں نے بنا دیا ہے جس کا آپ کو کورنر پہ یہاں پہ کورنر پہ آپ ٹچ کیجئے گا تو یہاں پہ آئیکون پہ بنا ہوگا اس پہ بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی اور نہیں تو پھر آپ ویڈیو کے پلیلیسٹ سے دیکھ لیجے اب نیکسٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی آپ سرچ کر کے یہاں پہ ٹچ کر کے آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آگا جب یہ سمپلی پیج کھل کر کے آتا ہے تو اس کو کر دینا ہے کٹ پہ ٹچ جیسی کٹ پہ ٹچ کیجئے گا تو یہ پیج کھل کر کے آ جاتا ہے جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے لاغین اور لاغین کے بعد نیکسٹ پیج آتا ہے اس طریقے کا میں ایک ہی سلائیڈ پہ دو دو سلائیڈ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ بیڈیو کی لیندھ زیادہ نہ ہو اور آپ لوگ ایریٹیٹ فیل نہ کریں ٹھیک ہے تو اب ہم کو ای پینلسٹ کا کام کرتے ہیں باری باری سے ہم کام کرتے ہیں سوری ای پینلسٹ میرے سے بولا گیا انٹیوب کا کام کرتے ہیں پہلا انٹیوب کا جب ہم انٹیوب کا کام کرتے ہیں تو انٹیوب پہ ٹچ کیا تو ہمارے پاس اس طریقے کا ایک فیس کھل کر کے آتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے تھری ڈاؤٹس کے اوپر ٹچ کرنا ہے جو تین بندو ہے تین بندو پہ ٹچ کیجئے گا تو آپ کو پتا ہوگا اس کو بولتا ہے پروفائل آئیکون اور اس پروفائل آئیکون کے اوپر ٹچ کر دینا ہے جب پروفائل آئیکون کے اوپر ٹچ کیجئے گا تو آپ کو لاغین اور ریجسٹریشن کو آپسن آئے گا تو آپ کو سمپلی لاغین کرنا ہے ٹھیک ہے لاغین کیجئے گا تو آپ کو جسٹ ادھر میں لکھے گا جسٹ نیکسٹ پیج پہ ملے گا انٹر نیم یوزر نیم آئیڈ پاسورڈ اور یہاں پہ سائن ان کر دینا ہے اس کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد جب یہ گرین ہو جائے تب آپ کو شائنین کر دینا ہے جب شائنین ہو جائے گا تو پھر سے ایک بار اس طریقے کا پیج کھل کر کے آتا ہے تو جب اس طریقے کا پیج کھل کر کے آئے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے پھر سے ڈاؤٹ کے اوپر کلک کیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ایک آئیکن بن کے آ جائے گا اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آگا مدھوین دوبھوسن مرا نام ہوا ایم آئی بھوشن تو اس طریقے کا آئے گا ٹیک ہے اب آپ کو جانا کہا ہے مائی ویوز اسٹیٹمنٹ کے اوپر مائی ویوز پہ نہیں جانا ہے می ویوز سٹیٹمنٹ کے اوپر جانا ہے سٹیٹمنٹ پہ جائے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آئے گا یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ پہلا پیج یہاں پہ ٹhei ہے یہ اس کو بولتے ہیں menu menu کے اوپر جائے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آئے گا جس کو اب یہاں سے آپ کو یہاں آ جانا ہے پینل کے اوپر جانا ہے اب جب پینل کے اوپر جائے گا تو دیکھیں پینل کے اوپر جائے گا تو دیکھیں اس طریقے کا پہلا پیج کھلے گا اور اس کو جیسے ہی اوپر ایسے کیجئے گا ایسے اوپر کیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آئے گا اب یہاں سے دھیان سے سمجھئے میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جسیں دھیان سے سمجھئے دیکھو یہاں پہ لکھ رہا ہے 티я یعنی کہ آپ نے پیج وان کھولا ہے آپ نے پیج وان post آج کا کام کیا ہے 8 سپتمبر کو کام آپ نے کیا تھا اب دیکھو 8 سپتمبر کو کام آپ نے کیا اس کے بعد 1 سپتمبر اور 8 سپتمبر کو کام کیا تھا اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائیے گا نیکسٹ پیج وہیں دو لکھا ہوگا ठीक है जस्ट 1 के बगल में 2 होगा 2 पे touch कीज़ेगा तो देखें मैंने 25 अगस्त को काम किया था ठीक है 20 और 25 अगस्त को ठीक है इसके बाद फिर Next page पे जाएगा तो आपको Next page पे मिलेगा 11 अगस्त 5 अगस्त तो 5 अगस्त का जो काम मैंने किया था وہ میرا چار اگست کو کریڈٹ ہو چکا ہوگا اور جو 11 اگست کو میں نے کام کیا تھا وہ 10 اگست کو کریڈٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک چیز آپ لوگ دھیان سے سنیے پچھلے مہینے کے جس بھی تارک کو آپ کام کرتے ہیں اس بھی کے جس بھی تارک کو اس کے ایک دن پہلے دوسرے مہینے میں آپ کا پیسہ کریڈٹ ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا کچھ میں کیا کر رہا ہوں اب دھیان سے سنیے 11 اگست کو میں نے کام کیا پچھلے مہینے میں تو میرا یہ 10 سپٹمبر آنے والا جو ابھی آیا وہ سپٹمبر ہی ہے تو 11 اگست کو ہم نے کام کیا تھا تو میرا 10 سپٹمبر کو دیکھئے کریڈٹیڈ این آپ کا بولٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ جو کام آپ پچھلے مہینے کے جس بھی تارک کو کرتے ہیں وہی ٹاسک کا پیسہ اس مہینے کے اس ایک تارک سے ایک دن پہلے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں پھر سے پہلا کا کام کورا کر لیا تو اب ہم ای کومرس کا کام کرتے ہیں ای کومرس کے اوپر جب ٹچ کرتے ہیں تو ہم کو پھر سے اسی پیج پہ چلا جانا ہے ٹھیک ہے جب ہم ای کومرس کا کام کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آئیکون دکھ رہا ہے آئیکون کے اوپر ٹچ کرتے ہیں جب آئیکون کے اوپر ٹچ کیجئے گا تو آئی ڈی پاسورڈ یہاں بھی مانگے گا اور آئی ڈی پاسورڈ مانگنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں آپ کا سائن ان کرنے کے بعد یہ چیزیں مل کر رہا ہی گی میڈیجیٹل سٹیٹمنٹ تو مائی ڈیجیٹل سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ ٹچ کیجئے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آئے گا جہاں پہ آپ کو پلے پینل سٹیٹمنٹ آ جائے گا پینل سٹیٹمنٹ پہ آپ ٹچ کیجئے گا تو پھر سے اسی طریقے کا ایک پیج تو کھولے گا لیکن اس کو کرنا ہے ایسے ایسے اوپر کیجئے گا تو ایسے آپ کو آ جائے گا اب آپ کو میں باری باری سے سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھیں میں نے آٹھ سپٹیمبر کو کام کیا ٹھیک ہے تو آٹھ سپٹیمبر کو کام کیا یہاں پہ پیج کھولا ہوا ہے ایک پھر ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں دوسرے پیج پہ جاتے ہیں تو ہم نے پایا کہ ایک سپٹیمبر کو کام کیا تھا میں نے تو اس کا پیسہ میرے کو کب آنا چاہیے تیس تاریخ کو آنا چاہیے تیس اگست کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر سے ایک پیج پہ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں تیسرا نمبر پیج پہ جاتے ہیں تو دیکھیں تین یہاں کھل گیا جب ہم تین کھولے ہیں تو پچیس اگست کو میں نے کام کیا ہے تو اس کا پیسہ کب جانا چاہیے چوبیس اگست کو جانا چاہیے پھر ہم نیکسٹ پیج کھولتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ اگست کو کام کیا تو اس کا پیسہ مجھے کب آنا چاہیے تو ہمیں ساترہ اگست کو آنا چاہیے اب اس کے بعد دیکھیں یہاں اس چوتھا پانچمہ پیج پہ پانچمہ پیج میں ہی رہتا ہے آپ کے پیچھلے منت کا پیسہ اب ایک گیارہ تاریک کو میں نے کام کیا تھا آگست کو تو دیکھیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ دس تاریک کو کریڈٹ ہو چکا ہے سپنبر کو ایک گیارہ آگست کو کام کیا دس سپنبر کو کریڈٹ ہو گیا تو بھائیہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھارت کے کسی بھی کونے سے ہوں اتنی آسانی سے اور اتنے اچھے سے پورے یوٹیوب پہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا جو اتنا طریقے سے کوئی سمجھا سکے میں صرف آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں پوری طرح سے میں سمرپیت ہوں آپ لوگوں پہ بس میں آپ سے بس یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ سے ایک چھوٹا سا کام کر دیا کیجئے گا میرے لیے کہ چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھا لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ جرور کیجئے لائک کیجئے اور آپ کا فیشبوک پہ وٹسپ پہ جو بھی گروپ ہے اس گروپ میں سیئر کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کا سیئر کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کا لائک دیکھ کر کے مجھے تھوڑا سا پروتساہن ملے کہ ہاں میں نے جو ویڈیو بنایا وہ کام کا ویڈیو تھا اور لوگوں نے اسے سراہنہ کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کیجئے گا اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ پھر سے اب ہم اس کا کام کر لیے انٹیب کا ای کومرس کا کام کر لیے اب ہمارے پاس بچ گیا اوور اوپینین اب اوور اوپینین کا کام کیسے کریں اب دیکھے اوور اوپینین کا کام کرنے کے لیے ہم پھر سے لوگ ان سائن ان کرتے ہیں ٹھیک ہے سائن ان کرتے ہیں تو اس طریقے سے آتا ہے سوری دوستو اب ایک چیز اور آپ لاشٹ میں دیکھئے گا کہ ریفریس کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پینل اسٹیٹمنٹ پہ جب پینل اسٹیٹمنٹ پہ جاتے ہیں تو اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آتا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھئے اس طریقے کا ایک پیج کھل کر کے آتا ہے جب ہم اس طریقے کا پیج کھل کر کے آتا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر تیچ کرتے ہیں لوگ ان کرنے کے بعد سائن ان کرتے ہیں اب آپ بہت سارے لوگ اس لیے گھبرائے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے white تو white یہ دیکھتا ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر touch کیجئے تو red ہو جائے گا اور sign in آپ کا لے لے گا جب sign in لے گا تو اس طریقے سے ایک page کھل کر کہے گا آپ کیا کرنا ہے دھیان سے سنیے گا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ touch کرنا ہے جو آپ کا username جہاں پہ بتا رہا ہے اس کے اوپر touch کیجئے گا تو آپ کو لیکھے گا my feedback statement my feedback statement آئے گا اس کے بعد ایک page کھل کر کے آئے گا جہاں پہ لیکھے گا panel statement اور اسی کے اوپر آپ کو touch کر دینا ہے جیسی اس کے اوپر touch کیجئے گا دیکھیں page by page کھل کر کے آگیا ایک سپٹمبر کو میں نے کام کیا تھا next page یہاں پہ next لیکھ رہا ہے نا اس کے اوپر آپ touch کیجئے گا جیسی touch کیجئے گا یہ page کھل کر کے آگا پھر اس کے بعد پھر next page کیجئے گا تو یہ کھل کر کے آگا 11 اگست آپ دیکھیں 11 اگست کو جو ہم نے کام کیا تھا کتنا تاریخ کو آنا چاہیے 10 10 سپٹمبر کو آ جانا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کی نہیں تو دیکھیں یہ آ چکا ہے یعنی کہ 10 سپٹمبر کو credit ہو چکا ہے تو دوستو اس سے آسانی طریقے سے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ میں سمجھا پاؤں گا اب ریفریس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں بتا دے رہا ہوں جیسے یہ آ گیا نا تو اس کو ایسے سلائیڈ کر کے اور چھوڑ دیجئے ایک بار ایسے نیچے کی اور لائیے اور چھوڑ دیجئے تو جب چھوڑیے گا تو دیکھیں اس طریقے کا ایک سرکل بن کے آئے گا دیکھیں یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے نا یہ اس طریقے کا جیسی آپ ایسے کر کے اور ایسے چھوڑیے گا نا تو یہ بنے گا اور یہ گھوم کر کے آپ کو سرکل کمپلیٹ کر لے گا اور ہر جگہ پہ آپ کو ریفریس کر لینا ہے ریفریس کرنے کے بعد آپ پھر سے چلے جائے گا اپنے ای پینلسٹ میں اور آپ اپنا پیسہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پیسہ کتنا آ چکا ہے تو دھنیواد دوستو پوری بیڈیو کو دیکھنے کیلئے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب آپ کو کہیں پہ کوئی دکت ہوتی ہوگی اگر اس کے بعد بھی دکت ہے تو آپ کمنٹ کیجئے میں دوسرا پھر سے بیڈیو بناوں گا یہ آپ کے لئے ہوگا لیکن کمنٹ سیکشن میں موسیقی